ہیلو ایبیوان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم جے گیمر میں آپ کو ایک بار پر خوش آمدی تو فائنلی جہاں سے ہم نے گیم کو اینڈ کیا تھا وہیں سے اگین سٹارٹ کریں گے تو یہاں بنگلہ دیش کی فرسٹ اننگ اینڈ ہوئی ہے تو پاکستان کی سیکنڈ اننگ سٹارٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش نے پہلی اننگ میں آپ نے دیکھا ہوا پچھلی ویڈیو میں دو سو پچھاسی رنمن آئے نوے اوور کھیلے اور ٹوپ اسکولر میں ان کے رہے ہیں لی پاکستان کی اننگ سٹارٹ کریں گے ہم تو اپنر عبداللہ شفیق اور رمیشہ کی طرح امام الحق ان کا ساتھ دیتے ہوئے تو شوری فل اسلام بولنگ پہ بلکل ریڈی ہیں پہلی بول ہم دیکھیں گے یار پہلا بول دیکھیں گے سامنے عبداللہ شفیق تو لیڈ پاکستان کی سسٹی ایٹ کی ہے تو پہلا بول عبداللہ شفیق نے بڑا ہی اچھا ڈیفینس کیا اس کو تو شوری فل اگینڈ بولنگ پہ تو پاکستان کی یہاں پہلی بکٹ دس رن پہ چلی گئی ہے عبداللہ شفیق یار بہت جلدی بکٹ گوا دیتا ہے یار یہ تو لڑکا آگیا ہے ہمارا یہ یار کیا لک ہے بھئی لڑکے کیا بس پرفوم نہیں کر رہا ہے ٹیسٹ میں صرف تو ٹی ٹوئنٹی میں اچھا کھیل رہا ہے اور ونڈے میں اوہ پہلا بول اوہ بج گیا کیش تھا اوہ رن آؤٹ رن آؤٹ رن آؤٹ یہاں پہ ہم عبداللہ امام الحق کو بھئی آؤٹ کروا دیتے ہیں رن آؤٹ بج گیا خیر ہے بھئی سوری امام بھئی سوری یار شکایت نہیں کرنا بھئی ہماری آگے سوری بھئی سوری سوری تو کور کر لیا ہم نے بھئی یار سپینر بھو تنگ کرتا ہے یار نائیم حسن سپینر کو آپ دیکھے کھیلیں گے ہم باہر کا بول تھا سیکنڈ بول آپ سامنا کریں گے حسن کی ہم فیلڈ ساری آگے لیوئی ہے وہ ہے غلط رونگ شورٹ ڈیسائیڈ کیا تھا یہ آپ چیلنج کر دیا بھئی لڑکے نے ہمارے چیلنج کر دیا ہے ہسن کو چیلنج کر دیا ہے چل بسن بھئی آجا ڈبل تھری کی شرٹ پہنے ہوئے اوہ نہیں نہیں واپس ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو بھئی تھرو غلط کیا ہے باہر بول ہے باہر باہر بول کو آرام سے چھوڑیں گے یا ڈھر بھی لگتا ہے بول لگنے کے بعد اندر بہت کٹتا ہے اس کا شارٹ نہیں نہیں اگن اگن فیلڈر ہے وہاں پر اب فیلڈر تھوڑا سا آگے لے لیا انہوں نے یہ والا فیلڈر خطرناک کھڑا کیا یہ چیز تو چلیں فاسٹ لگایا انہوں نے اگن پنہ رن اوہ ایج لگا تھا ایج بھی کتنا تیز لگایا یہاں پہ چوکا ملائے ہمیں ایج پہ تو بھائی اسٹیریہ کی پچھوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ صرف ایج لگا ہے حالانکہ شارٹ بھی نہیں کھیلا تھا شارٹ اسٹیٹ پہ کھیلا ہے اس بار میس فیلڈ میس فیلڈ پہ آرام سے ایک رن لے لیں گے یہاں پہ نایم حسن اوہ ہو ہو بھائی ساپ فیلڈ اٹیک کھڑی کی ہوئی ہے یہاں پہ ڈیفینس ہی کھیلنا پڑے گا ہمیں بڑی سمجھداری سے بولنگ کرتے ہوئے حسن یہاں پر شارٹ پہ نایم شارٹ تھوڑا لیو کھیلتا ہم نے شارٹ اس بار اس بار لیک پہ الکا سا پوش کیا تو یہاں پہ دو رن جلدی کرنا پڑے گی لڑکے کو اوہ یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے آئی تینگ نئی پہنچ گئے ہیں یا آؤٹ ہے ناٹ آؤٹ اتنا سا بج گئے بھائی ہم اتنا سا بج گئے بلکل کلوس آئی ہے چار بولے ہوں چکی ہیں سبر کی شارٹ تو لاس بول ہے اس سبر کی ہیلی کوپٹر شارٹ دونی کی بھائی روح آگے تھی ہمارے اندر پہ تھرڈ سیشن سٹارٹ ہو گئے ٹی کے بعد سٹارٹ کریں گے ہم میننگ کو اگین تو یہ میچ ڈو کی طرف بھی جا سکتا ہے اوہ گوڈ بول اچھا مس کروایا ادبار حسن نے سپتان نے سر نیچے کر لیا کہ یہ کیسے بج گیا بھائی ہمیں بچنا آتا ہے بھائی آہ اس طرح کھیلنا یار اس طرح کھیلنا ہے ہمیں گراؤنڈ بڑا ہے شارٹ آوٹ فیڈ مجھے سلو لگ رہی ہے گراؤنڈ کی لیڈ ہو گئی ہے نائنٹی ٹو کی تو تسکین احمد آور کرنے آئے ہیں یاروہ آور اپنی اس نٹیم کی طرف سے اس بار بول کٹا ہے لگنے کے بعد سیدھا سلپ پہ گیا کیپر کے پاس بھی نہیں گیا تو یہاں پر تسکین کا بول بہت کٹ رہا ہے اچھا بول اگر یہی بول اندر کٹتا تو گلی ہماری اڑ سکتے تھے یہاں پر شارٹ تیز شارٹ تھا آسانی سے فیڈڈر نے اس کو روکے کیپر کی طرف تھوپھیں گا تو نو رن پہ لڑکا پتک کریس میں موجود ہے 31 پہ ایک پاکستان دس عبر ہو چکے ہیں امام علاق چودہ پہ تو یہاں پہ اٹھا کے کھل دیا ایکسٹر کور کے بیج میں سے کور کو نکالتے ہوئے کیلئر کیا اس بار بونڈری کو شارٹ اگین کور پہ کھیلا ہے اس بار آرام سے کور ڈرائک کھیلی تو پورا شارٹ نہیں کھیلا اچھی رننگ یہاں پر دو رن مل گئے ہیں یہاں پر اس بار بھاؤنس چیلنج کر رہا ہے بھئی لڑکا تسکین اب لڑکے کو چیلنج کر رہا ہے شارٹ سیڈنی کا خوبصورت گراؤن اسٹریلیا کے سب ہی گراؤن پہ آ رہے ہیں یہاں پہ ہوتی ہی فاس پیچس ہیں تسکین کا بول اچھا نہیں کر رہا ہے آہ آہ بھائی کتنا خوبصورت شارٹ بہت ہی خوبصورت شارٹ ہلکا سا ٹانگ کو آگے کر کے لیک پہ کھیلا تو اگین بونڈری کو کلئر کیا اس عبر میں دو بار پاکستان بیالیز پہ ایک تو بھئی اسپنر کو یہی کھیلے ہیں امام کھیلے پورا اب ہر کھیلے ہم فاس کو کھیلیں گے تو نہیں امام نہیں آج سنگل لے گئی جیسے تھرڈ بول پہ تو اب نہیں مثلا ہمیں بول ڈالیں گے باہر بول کو نہیں چھیڑنا ہے ہم نے یہاں پر تو انیس پہ اب تک پریس پہ موجود ایک اہم اننگ یہاں کھیلنی پڑے گی نہیں آہ شارٹ ہے کیا بات ہے اچھا شارٹ دیکھنے کو ملا یہاں پر تھوڑا پریشر میں کھیل رہا ہے اسپنر کو لڑکا اس بار وائٹ بول یہاں پر بہت ہی باہر بول اتنا تو ہم نہیں چھیڑیں گے یار نایم بھئی تھوڑا سا بول ادنا ڈالو شارٹ ہے یہاں سنگل لے لیں گے ہم تیسرے بول پہ یہ امام بہت چلاکی کر رہا ہے تین آؤٹ پاکستان کے بھئی آؤٹ پہ نظر ہی نہیں پڑی تین آؤٹ بابرز اور نیچے سب چلے گئے بھئی اب سوش شکیل ہے ہمارے ساتھ میدی عسن مراز یہ بھی اچھا بولر اچھی کرتا ہے اتنے بری نہیں کرتا تو مطلب کہ اب تک ڈیفین ہم ہی کر رہے ہیں بولر کو او اس بار فائی کھل ہے اس ٹیٹ پہ فیلڈر بول کے نیچے بونڈری کو کیلئر کیا بول نے تو یہاں پہ چار رن مل جائیں گے اچھا شورٹ دیکھنے کو ملا اٹیک کیا ہے میدی پر 29 رن مکی پاکستان 62 پہ تین اس بار لیک پہ کھیلا ہے فیلڈر بول کے نیچے ہے تو اس بار ہوا میں ہی بونڈری کو کیلئر کیا اور فیلڈر کو تو یہاں پہ چوکے کے بعد چھکا بیک ٹو بیک بونڈری تو یہ اچھا شورٹ تھا لاس ٹو بول پہ دس رن ہم نے لے رہی ہیں میدی کے پہلے آور میں شورٹ اس بار آرام سے کھیلا 69 پاکستان تین سو شکیل ساتھ دیتے ہوئے شورٹ ایکس را کور کے بیج میں سے نکالا بونڈری پہ فیلڈر پہنچ آیا ہے او فیلڈر نہیں کوئی نہیں گیپ میں شورٹ ہے تو یہ چوکہ مل جائے گا دو ٹپ کے لگنے کے باہر چار رن آہ گوڑ 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 دیفنس شورٹ کیپر آگیا آگیا بول پکڑنے کے لیے تو یہاں پہ ایک اور چھکا آف پہ کیا بات ہے جب فیلڈ آگے ہوگی تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہوتا ہے شورٹ لگانے کا شورٹ ہے گیپ ملے گا یہاں پر چار رن کیا شورٹ لگا ہے وہ فی تو یہاں پہ کیا بات ہے کیا بات ہے لڑکے یہ آر اس سیلیبریشن کا ہم کب سے ویٹ کر رہتے کب سے ویٹ کر رہا تھا اس سیلیبریشن کا اوہ فیلڈر ہے تو یہاں پہ سنگل مل جائے گا لونگ آف پہ فیلڈر تھا شورٹ یہ اچھا کہ پورا بلے پہ نہیں آیا اب سینچی کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے تو 50 ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں گی غلط شورٹ مار کے ہم آؤٹ ہو گئے نہیں یار سینچی کی طرف جانے یہ کوشش کریں گے کیونکہ ٹیم بھی آن تھوڑا مشکل ہے 89 پہ 3 ہے بچ گیا بچ گیا بول فلد گیا تھا پیڈ میں ہو گئے غلط شورٹ لگا دیا ادبار یہاں پہ وکٹ لے لی بھائی میری نے غلط شورٹ لگا دیا جس چیز کا ہمیں ڈر تھا وہ ہی ہوا اچھا کیچ لے لیا کیچ تھوڑا سا مشکل تھا تو یہاں پہ ایننگ کا اینڈ ہوا 53 رن پہ آؤٹ 48 بولیں اور 7 چوکے دو چھکے اپنی ایننگ میں شامل کی ہیں انہوں نے تو روحیل نظیر نئے آنے والے بیٹس مین بہا بہا عظم ڈک پہ گیا یا ہر وہا بھائی تو یہاں پہ سیکنڈ ایننگ میں بنگلہ دیش نے 32 پہ دو آؤٹ ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے شاہ اور شاہ فری دی اگر کھلاڑی آؤٹ کیا ہے تو کس پہ موجود ہے کون بھائی جو ہم آگے ہیں بولنگ بے سترہ وکیٹس لیے ہیں پانچ میچوں میں تو یہاں پر سٹریپس کیا بات ہے تو یار میرے خیال سے راؤنڈ در وکیٹ آنا چاہیے وے وکیٹ پہلی بول پہ وکیٹ پہلی بول پہ وکیٹ یہ یار کیا پاتے کیا ہوگیا یار ریویو لیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے ناو ڈاؤوڈ ہوگا بات ریویو نہیں لیا ہے ایج لگا ہے یہاں پر روحل نظیر کا بھی کیچ بھائی آنکھیں کھلی تھی روحل نظیر کی اچھا کیچ تو یہاں پر مومنیل حق کی بکٹ چلی گئی ہے آٹھ رن پہ تو نئے آنے والے بیٹس مین مشفیق رحیم تو مشفیق رحیم کو بھی ہم پہل ایک بول دیکھیں گے راؤن دو بکٹ ڈال کے چیک کریں گے میرے خیال سے یہاں پہ آور دو بکٹ آنا صحیح ہے کیونکہ رائٹ ہی ہے اوے بے کیا سے نکلے بول یہ کیا ہوا ہے یار دو سو بطر کا یار کم ٹارگٹ دی ہے یار تو یہ چیلنج لیں گے یار ہم پر ریبیو لیں گے مجھے سے لگ رہے کہ کلوز آئیے نائی یار مسیں تھوڑا سا بج گیا تھوڑا سا بج گیا تھوڑا سا بج گیا یار شیٹ کیچ فیلڈر ہے لوگ پہ لیا ہو ہے تو ایک رن مل جائے گا یہاں پر لہنس بول پہ ایک لن آگیا اس بار میڈے نوبر نہیں گیا ہماری طرف سے بول آگے رکھنی نہیں پڑ رہی ہے پیشے بول اچھا پڑ رہا ہے جتنا تیز بول میں نے پھینکا اتنا ہی تیز شورٹ اچھا شورٹ لگا ہے پیک فوٹ پہ جا رکھنے ہیں نسیم شاہ نے یہاں پہ وکیٹ اور عبر رحمد نے وکیٹ نکال لی ہے یہاں پر سیکنڈ سپیل پہلا سپیل ہمارا پانچ ہور سولہ رن ایک وکیٹ سیکنڈ سپیل پہ سپیل ہمارا پہ ہمارا پہ کروائیں گے میڈی حسن مراز اور جیٹن ڈاس سکریز میں موجود شورٹ کے لئے سبیل تیسریے کے لئے چلے گئے ہیں ابان آلی کو سیکنڈ سپیل سے لگایا ہویا ہے تو یہاں پر پارٹنرشپ لگ گی تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور پنگردیش ون کر سکتا ہے یہاں پر یا یہ آؤٹ نہیں ہے مجھے تو آؤٹ لگ رہا ہے ہے یہ ہے بھے بول کتنا ٹن ہو رہا ہے بہت کڑک شوڑ لگایا ہے دانس نے یہاں پر دانس چھوڑ رہا ہے بھئی دانس چھوڑ رہا نہیں ہے ہمیں بھئی 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 بھائی دانس گیا وہ طرف بھائی اے اہا چھا ہی بھائی ایک سو بھی آلی فی پانج بنیدش اے جاوار ہمارا 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 سنگل ڈبل پریشہ ڈا رہے ہیں سنگل ڈبل کر کے چانسان اور پارٹنرشپ میں ایڈ کر لینا تو یہ میچ ون کر لیں گے ون کر لیں گے ہوئے اس طرح کی بولٹس پڑے دونوں کی لائٹ بھی گرین ہوگی ہے ہوئے یا شاہ شاہ مجھے جو سمجھ نہیں ہا رہی کیا کیے جائے ان کا بکیچ بول 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 فم تھا یہ کہ میدی بھی جائے گا پارٹنشیب یہاں پر ٹوٹ گئی تھی تو ییس لڑکے نے اچھی وکڈ لی یہاں پر میدی کی سیدھا سلمان علیہ کے ہاتھوں میں کیچ میدی نے وکڈ اپنی گوا دی ہے اچھی ایننگ جاری تھی میدی کی طرف سے تو یہاں پر نئے آنے والے بیٹس مین شوری فول اسلام اب میچ آگیا پاکستان کے ہاتھ میں چیلنج دیں گے یہاں پر لگ رہا ہے مجھے آؤٹ دو ریبیو ہم نے ضائع کی ہیں تیسرا نئی ضائع ہونے دیں گے یہاں پر ہم یار مسنگ یہ مجھے کنفرم آؤٹ لگ رہا تھا ایک اور آؤٹ ہو گئے اوہی کیچ 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 بکڑ لے دو وکڑ مل جائے نا فائپر ہو جائے گا اپنا اوہی آؤٹ ییس ہو ہو ییس ییس یار کیا بات ہے تیجل اسلام LBW ہوا ہے بھئی LBW ہوا ہے مجھے خیال سے تو آؤٹ نہیں تھے اے آؤٹ نہیں ہوگا شاید ریویو لے لیتے شاید اور مسنگ غلط آؤٹ دیا یہاں پر امپائر نے ریویو لے سکتے تھے یہ لوگ بات ریویو پانی کیوں نہیں لیا تو بنگلہ دیش ایک سو بان میں پہ نو مجھے خوال سے دیا ہوا ہے ڈیش 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 ماشا ہی اچھے خاصے آئے گا میچ دیکھنے تو یہاں پر پنکلہ دیش فنش 194 پر آؤٹ رویل نظیر نے رن آؤٹ کیا ہے یہاں پر لاس وکیٹ تو یہاں پر پاکستان مین کر گیا ہے میچ 77 سے تو سیلیبریشن اور چلیں گے مین اپ دی میچ کی طرف تو یہاں مین اپ دی میچ بھائی بندرزا ہمارا ہی یہاں پر یہ دیکھیں بھائی مین اپ دی میچ پلیر اوپ دی میچ ہزار دولر لے گیا ہے لڑکا تو اب یہاں پر انٹریو ہوگا ہمارا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انگلیش ہمارے اچھی نہیں ہیں انٹریویو تم لے رہے ہو ہمارا انٹریویو بنتا نہیں ہے ہمارا آئی بیٹ کول یوز تو میچ پرپرومن لیک دیس وٹ واز آئی لائک آئی واز لوویگ اٹموست پر دکراوڈ وار گریٹ ٹوڑی ٹوڑی نیزر آر بود بٹ آئی گیس بولنگ یس تو تینک یو گوڈنیس دیٹس آور نیکس ٹیم تینک آئی لوک پورٹو روگنگ نیکس ٹیم ویڈ بیک روزہ سلیبیشن تینک پوریو ٹیم تینک یو تو یہاں پر آپ میرے خیال سے ٹروفی دی جائے گی ہمیں یس یہ چیز یہ چیز آپ سلیبیشن ٹائم ہے یہاں پر ہمارا تو میچ اور سیریز دونوں ون کر دی ہم نے ٹروفی لے جائیں گے تو یہاں پر پاکستان نے اچھا کمبیک کیا تھا ایک ٹیم لگا تھا کہ میچ ون کر جائیں گے بغلہ دیش تو چلیں اچھا میچ ہوا ہے پاکستان نے سیبنٹی سیون سے میچ جیت دیا بغلہ دیش کو ایک سٹرانے پر آؤٹ کیا تو پنگلدیش نیمہ ہمیں سیکنٹی نیمہ میں جلد آؤٹ کر دیا تھا تو چلیں آر ویڈیو کو یہن پر اینڈ کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دینا بھائی کے لئے پیارا سا تو باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا تو چلیں بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک پیاری سی لولی سی ویڈیو کے ساتھ اب بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ